ہمیں کوشش کی ہے لیکن زہر پورے جسم میں پھیل چکا ہے تم چھوٹے گھر کی ہو اور تمہارے کام بھی تو یہی ساب ہوں گے وہ تو نوشیروان گزنوی ہیں جو تم پر دل دے بیٹھا لیکن تم تو اس قابل ہی نہیں تھی اور اس طرح آپ دیکھیں گے کہ دعا کی بہت زیادہ انسلٹ کر کے اسے گھر سے نکال دیا جائے گا دعا آخر کار اپنے گھر میں تو چلی جائے گی لیکن دوسری طرف کشمالہ وہ چلاکی کے ساتھ اب نوشیروان سے ہر قسم کے سائن کروانے کی کوشش کرے گی اور ان چیزوں میں کامیابی ہو جائے گی اور یہاں تک نہیں بلکہ دعا کے گھر میں پولیس لے کر چلی جائے گی اور کہے گی کہ اس نے میرے شوہر کو زہر دینے کی کوشش کی اسے ماننے کی کوشش کی اب آپ دیکھیں گے کہ دعا بتانے کی کوشش کرے گی میں نے ایسا نہیں کچھ کیا یہ مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے اب آپ دیکھیں گے کہ دعا کی بہت یہ سب جب دیکھتی ہے کہ کشمالہ جب یہ سب کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرے شوہر کو ماننے کی کوشش کی ہے پہلے تو زبردستی اس کی زندگی میں آ گئی اور اب اسے ماننے پر تلی ہوئی ہے ان سب کے بعد آپ دیکھیں گے کہ فیزہ کی ماں اور بہن تو بہت زیادہ تڑپ رہی ہوتی ہیں کہ دعا کو کہیں بھی نہ لے کر جاؤ لیکن فیزہ صاف کہہ دیتی ہے کہ جو میرے شوہر کو کھا گئی اب اسے شادی کرنا چاہتی ہوگی نا اسی لئے نوشہ ارمان کو ماننا چاہتی ہے اب فیزہ کی اس بات پر پولیس کو بھی یہ سب کچھ سچ لگنے لگے گا اور اس طرح دعا کو جھیل میں لجایا جائے گا لیکن کشمالہ کی سچائی سب کے سامنے آ جائے گی یہ سب کچھ